بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر محمد فہیم ہوں آج کل میں خیبر ٹیچنگ آسپیٹل پیشاور میں ایز ایسوسیٹ پروفیسر کارڈیالوجی یونٹ میں کام سال انجام دے رہا ہوں دل کی بیماریوں کی جو چیدہ چیدہ علامات ہیں وہ آپ ذہن نشین کر لیں اگر یہ علامات ان میں سے ایک یا دو یا جتنے بھی ہوں پیشنٹ میں پائی جائیں تو پیشنٹ کو پھر دل کے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے یا کسی بھی ڈاکٹر سے ان کو مشورہ لینے چاہیے تو پہلے تو ان کو چسٹ پین ہے انجانہ ہے سینے میں درد خاص کر سینے میں وہ درد جو کہ چلنے سے آتا ہو پھر آرام کرنے سے ٹیک ہو جاتا ہو یا وہ درد جو کہ لیفٹ بازو میں یا پشت پہ ریڈیئٹ ہو رہا ہو پھیل رہا ہو تو یہ اس کو ہمیں انجانہ کہتے ہیں یہ دل کی بڑی علامت ہے سانس کا خراب ہونا یہ بھی دل کے پرابلم کو شو کر سکتی ہے پھر دل کی دڑکن کا تیز ہونا پیشن کہتے ہیں کہ ہماری دل کی دڑکن تیز ہو جاتی ہے دل زور زور سے دڑکتا ہے اور اس کے ساتھ اگر ٹانگیں پاؤں اور اس میں سوجن ہو بدن کا سوجن یہ ایک چوتھی علامت ہے اور پانچوئی بڑی علامت دل کے بیماریوں کی ہیں کہ ان کو سر چکرار آ رہا ہو ان کو بے ہوشی آ رہی ہو بار بار گر رہے ہو اس کو ہم سنگ کپی کہتے ہیں یا پری سنگ کپی یا سنگ کپی تو یہ پانچ علامات ہیں یہ اس میں سے کوئی بھی ایک بھی ہو تو پیشن کو ذہن میں دل کی بیماریاں لانے چاہیے اور اس کو ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہیے جن پیشن کو دل کی بیماریاں ہوں خاص کا جن کا بائی پاس ہو چکا ہو یا جن کے آرٹیز میں سٹنٹ لگ چکے ہو اس کو ہم پی سی آئی کہتے ہیں تو ان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی دوائیاں جس میں کہ خون نرم کرنے والی دوائیاں ہیں انٹی پلیٹی لٹس ہیں یعنی ایسپرین اور کلوپیڈو گریل وہ ضرور بھی ضرور لینے چاہیے اور ساتھ ان کے لئے کولیسٹرال کی یا جو دسری بلڈ پیشر کی دوائیاں ہیں وہ ضرور لینے چاہیے پھر ان کو پریج بھی کرنا چاہیے خوراک میں گی گوشت خاص کر بڑا گوشت چربی والی چیزیں مکن یہ ان کو کم لینے چاہیے سبزیاں اور فروٹس یہ زیادہ لینے چاہیے ان کو اور حضب موقع اور حضب ہدایت ان کو اور کوئی پرابلم نہ ہو تو ان کو روزانہ پندرہ بیس منٹ تیز تیز چلنا چاہیے